ہیلو فرینڈز تو میں آج اپل کی برفی کی رسپی لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت کم انگریڈینٹ میں بن جاتے ہیں اور سوپر ٹیسٹی اور ڈیلیسیز بن کے تیار ہوتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کے گھر میں اپل بچ جاتے ہیں یا تو فینکے جاتے ہیں آپ کے بچے نہیں کھاتے تو یہ رسپی آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی آسان ہے بنانا تو یہاں پہ میں نے دو اپل لیے ہیں اپل کو اچھی طرح سے چھیل لیں گے تو اس کے چھل کے نکال رہی ہوں میں اچھے سے پہلے باز کر لیجیے اس کو اس کے بعد اس کے چھل کے نکال دیجیے تو یہ دیکھئے میں نے چھل کے نکال دیئے ہیں دونوں اپل کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ کریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کر لینا ہے تو میں ایسے یہ دیکھیں گریٹ کریں آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے مکس جار میں بھی گرائن کر سکتے ہیں پر گریٹر میں مجھے لگتا ہے زیادہ اچھا رہے گا تو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کڑاہی میں ایک چمچ گھی ڈالا ہے اور گریٹ کیا ہوا ایپل ہم اسی میں ڈال دیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چلا کے پانچ منٹ بس پکانا ہے پانچ منٹ میں یہ پک جاتا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری چینی لیا ہے اس کو بھی اسی میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی گھلنے تک چھلاتے رہیں گے تو یہ پانچ سے چھائی منٹ میں گھل جائے گی اور تھوڑا سا لیکوڈی فارم میں ہو جائے گی لیکن کچھ دیر میں وہ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ایسا لیکوڈی لگ رہی ہے لیکن ابھی ہمیں اور تھوڑا سا یہاں پہ ڈرائی فروٹ لینا ہے تو یہاں پہ میں نے موم پھلی لیا ہے آپ یہاں پہ بادام بھی لے سکتے ہیں موم پھلی کو اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں ایک پاوڈر بنا لینا ہے تو میں نے یہاں پہ پاوڈر بنا لیا اس کے بعد میں کاجو لے رہی ہوں تو آپ ڈرائی فروٹ اپنی حساب سے کاجو بادام لے سکتے ہیں یا بادام بس لے سکتے ہیں آپ کو جیسی اچھا ہو تو میں نے دونوں اس میں موم پھلی اور کاجو کا پاوڈر بنا لیا اور ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چلائیں گے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد سے میں نے اس میں ڈیسی کیٹڈ کوکو نٹ لیا ہے جو ناریل کا برادہ آتا ہے اس کو لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہی نینس ہو کے آتا ہے اور برفی کھانے میں بہت ہی مجھے دار لگتی ہے تو آپ جرور ایک بار اس کو ڈال کے دیکھئے گا ٹیسٹ ایپل کی برپی کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں اور یہ دیکھئے یہ چھوڑنے بھی لگی ہے ایک دم کڑاہی کو تو ہم تب تک کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی لائچی کوٹ لیتے ہیں تو میں نے دردری ہی کوٹی ہے اور اس کے چھلکے کا یوج ہم چائے میں کر لیں گے تو اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور کھانے میں اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے چیک کریں گے کہ یہ اچھے سے چمنے کی کنسسٹنسی میں ہو گئی کی نہیں تو یہ دیکھئے گولہ بننے لگا ہے اور ہاتھوں میں چپک نہیں رہی ہے اور کھڑاہی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ دیکھئے بس مطلب یہ پرفیکٹ ہے برفی جمانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے ٹری لیا ہے اس کو میں نے گھیسے گریس کر لیا آپ چاہے تو کوئی تھالی لے سکتے ہیں اور اس کو بھی گھیسے گریس کر لیجئے اور یہ سپریچولا پہ میں نے تھوڑا سا گھی لگایا ہے کیونکہ ہمیں اس کو فیلانا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر چپکے نہیں تو بس اس کی مدد سے ہم ایسے فیلانا لیں گے اور گھی لگانے کے بعد یہ بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے تو میں نے اس کو بس ایسے ہی سٹ کر لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے برفی کاٹنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سٹ ہو جائے اور یہاں پہ میں نے بھرک لگایا ہے چاندی کا آپ اس کو ایک دام سکپ کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بٹ میں نے لگا دیا میرے پاس رکھا تھا تو اور اس کو کیا کرنا ہے بس ایسے چاکو کی مدد سے آپ برفی کے اس میں کٹ لیں سیپ میں اور آپ کو جس سیپ میں چاہیے اس طرح کٹ لیں بہت ہی آسانی سے کٹ جاتی ہے اور بہت اچھی من کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹ لیا ہے اور ایک پیس میں آپ کو نکال کے دکھا رہے ہیں ایک دام آرام سے نکل جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور آپ کو فریج میں بھی نہیں رکھنا ہے بس ایک سے ڈیڑھ گھنٹے آپ باہر چھوڑ دیں اور یہ آرام سے ایسے سٹ ہو جاتی ہے اور ایک بار آپ بنا کے ٹرائی کریے گا بہت ہی ایمی لگتی ہے بہت ہی ڈیلیسیس من کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی تھوڑی بھی ارچھی لگے گی تو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا جو بھی میں ریسپی بنا ہوں آپ تک پہنچ جائے تو یہ دیکھیں ایک دم ڈیلیسیس سی لگ رہی میں نے تھوڑا سا گارنیسن کیا پیسطے سے تھنک یو فر واشنگ می بیڈیو